عویب اللہ من الشیطان الیزیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سبتمبر انیس انیتر کی اکیس تاریخ ہے اور درست قرآن مجید کا آغاز سورہ آل امران کی آٹھویں آیت سے ہوتا ہے سری اوور ایٹ آپ کو یاد ہوگا سابقہ درست میں مرکزی معلوم تھا محکمات اور متشابہات آیات دورانے کی ضرورت نہیں ملخصہ نارس کر دوں کہ میں نے بتا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کشت و قرآنین اور اصول ہے جنہیں قانون کی ضبان میں بیان کیا گیا ہے اور قانون کی ضبان متعین ہوتی ہے الکاز کے معانی لٹرل جسے کہتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہاں اگر قوم کہا گیا ہے قانون میں تو اس کے معلے ماں کے ہوں گے حتیٰ کہ قرآن نے تو امہ اور باپ کی منکوہ میں بھی فرق کیا ہے جسے آپ سوتیلی ماں کہتے ہیں قانون کی ضبان ایسی ہی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ اس میں معباد طبیعیات میٹا فیزیکل ایبسٹریکٹرس جسے آپ کہتے ہیں بسیط حقائق خدا کے متعلق اس کے غلم کے متعلق اس کے قدار کے متعلق حیات آخرت کے متعلق یہ چیزیں بھی اس میں آئی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تشبیحن بیان کی جا سکتی ہیں الیگاریکل نتکاریکل سیملیز کے ساتھ تو یہ حقائق جو تشبیحن بیان کیے گئے ہیں وہ آیات متشابہات ہیں اور اصول و قوانین جن کو قانون کی ضبان میں بیان کیا گیا ہے وہ محکمات ہیں پھر یہ متشابہات آتی ہیں کہ جون جون علم انسانی آگے بڑھتا چلا جائے گا تشبیحیں زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آتی چری جائیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر علم انسانی کی وسط اور رفت سے ایک دن ایک متشابہ چیز محکم درگاہ حاصل کر لے متعین طور پر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا معنی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر قرآن میں یہ آیا ہے کہ یہ عجران فلکی جو تمہیں نظر آتے ہیں ہر ایک اب کلن فی فلکن یس بہون ہر ایک اپنے اپنے فلک میں پیر رہا ہے علم الافلاج کے آگے جانے سے اس کے معنی متعین ہو جاتے ہیں کہ کیا بات قرآن میں یہ کہی ہے تو یہ اس طرح سے قرآن کریم جون جون علم انسانی بلند ہوتا چلا جائے گا کائنات کے حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے کلے جائیں گے یہ متشابہ آیات بھی محکم ہوتی جلی جائیں گی علم انسانی کی حد کے اندر رہتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ دو ایک باتیں ابھی رہ گئی ہیں وقت ہو گیا تھا اس سلسلے میں ان کا سامنے لانا بھی ضروری ہے قرآن کریم نے ایک جگہ اپنی تمام آیات کے متعلق کہا ہے کتابون احتمت آیاتو گیارہ بٹا ایک الیون اوور ون وہ کتاب کے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفک طریق ہے کہ جو چیزیں تشبیحاً استعارتاً بیان کی گئی ہیں آہستہ آہستہ متشابہ بھی کہا گیا ہے ٹھرٹی نائین اوور ٹوینٹی ٹی اللہ نزل احسن الحدیثِ کتابم متشابہم مثانی یہاں یہ عجیب چیز سامنے لگا ہے وہ وہ کتاب متشابہم مثانی اس کی یہ خصوصیت بتائی ہے یعنی آپ دیکھئے کہ سورہ حال عمران میں آیات کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے محکمات اور متشابہات سورہ حول کی جو پہلی آیت میں نے ابھی ابھی پیش کی اس میں کہا ہے آیات حکمت آیاتو حول محکم بنایا یہاں کہا گیا ہے کتابم متشابہم مثانی یہاں متشابہم مثانی کے مقابل میں آیا ہے وہاں محکمات کے مقابل میں متشابہات آیا تھا یوں میں آنی متحیر ہوتے ہیں فران کی آیات کے یہاں مثانی کے سامنے آیا ہے متشابہ مثانی دو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لانے سے کہتے ہیں بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی زد کو سامنے لانا جائے تو خود وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے سچ کے مقابلے میں جھوڑ جھوڑ کے مقابلے میں سچ جو جو آپ جھوڑ کے نقصانات بیان کرتے جائیں گے سچ کے بھوایت خود کو خود سامنے آتے چلے جائیں گے قرآن کریم نے اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لیے ایک تو یہ طریقہ خیار کیا ہے ازداد کے ذریعے سے معانی متعین کی ہیں نور ظلمات آپ دیکھیں گے قرآن میں روشنی اور اندھیرہ اللہ حرور دھوپ اور سایا اندہ اور آنکھوں والا بہرہ اور سننے والا جاہل اور عالم ایک دوسرے کے سامنے ازداد سے وہ لاکر کوئی یوم آنی کو واضح کرتا ہے یہ تو مطانی ہو جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایسے الفاظ مرادفات لاتا ہے مثلاً کتابن نورن وہدن کتاب نور ہے ہدایت ہے کتاب مبین ہے ایک ہی چیز ہے اس سے ملتے جلتے ہوئے الفاظ وہ اور لاتا ہے مرادف اس لیے نہیں کہا کہ مرادف کے معنی ہوتی ہیں ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ جو زبان جامعہ ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے اس میں مرادف ہو ہی نہیں سکتے ایک معنی کے لیے دو لفظ کیوں عربی زبان میں جنہیں مرادفات کہا جاتا ہے اگر آپ اس زبان کی تحت پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر شیڈ کا ایک فرق ضرور ہوتا ہے ایکزیٹلی انہی معنی کے لیے دو لفظ زبان کا نقص ہے قرآن کی زبان عربی کی تو قیفیت یہ ہے کہ ایک اونٹ کے لیے ہزار نام قلوار کے لیے قریباً ساتھ سا لفظ تو آپ یہ کہیں گے نا کہ پھر یہ مرادف نہیں تو کیا ہے لیکن زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ ان میں سے دو لفظ بھی ان معنوں میں مرادف نہیں ہیں کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہ ہو ان کے معنی میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے اور اسی لیے عربی عدد تر جن کو عبور ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ جو ذرا سا فرق ان میں ہوتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہ قوم یوں ہی شاعری کرنے والی نہیں تھی شاعری کے اندر تو ضرورت پڑتی ہے محض وزنِ بیعت کے لیے کافیے کے لیے ردیف کے لیے شیر کا وزن جو ہے ایک لفظ سے پورا نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیے کہ جس سے وہ وزن پورا ہو جائے معنی وہی کہ وہی ہوں فارسی میں تو ہو سکتا ہے کہ شہد اور انگبین اس کے ایک ہی معنی ہوں عربی زبان میں تو یہ نہیں ہو سکتا وہاں تو ان دونوں کے اندر فرق ہوگا اس لیے قرآن نے مرادف نہیں کہا متشابہن کہا ہے ملتے جلتے ہوئے الفاظ میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کتابِ مبین اسے نور کہا اسے ہدایت کہا اسے مبین کہا الفاظ ملتے جلتے ہیں روٹس کے اعتبار سے جب آپ معنی پر غور کریں گے تو ان میں کچھ شیڑ کا فرق نظر آئے گا بڑا لطیف اور حسین فرق تو کہا یہ کہ کتاب ہم نے یہ نازل کی اس کے مطالب کو سمجھانے کے لیے کبھی تو ہم ایسے الفاظ لائے کہ جو ملتے جلتے تھے ایک دوسرے سے ان سے معنی واضح کی ہم اور عربی زبان میں تو ایک اور خصوصیت ہے واہ جس کے معنی آئر ہوتے ہیں انڈ ہوتا ہے عطف جس کو کہتے ہیں کنجنکشن جسے کہتے ہیں عربی زبان میں اس واہ کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں اور اس واہ کے ایک معنی تفسیری اسے کہا جاتا ہے یعنی درمیان میں یہ وہاں آتی ہے اور اگلہ جو فکرہ ہوتا ہے وہ پہلے فکرے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے متشابعات یہ بھی ہے ملتے جلتے ہوئے الفاظ میں معانی کی وضاحت کرنا اور متضاد الفاظ لاکر معانی کو نکھار کر سامنے لانا یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں مطالب کے واضح کرنے کی یہاں کہا گیا یہ کہ کتابم متشابعم مصانی یہاں متشابعم مصانی کے مقابل میں آیا ہے اس لیے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے وہاں متشابع محکمات کے مقابل میں آیا ہے اس لیے وہاں وہ معنی اس کے ہوگی اور جہاں قرآن نے کہا ہے کہ احکمت آیاتہو اس کی تمام آیات کو ہم نے محکم بنایا ہے تو وہ اپنے اپنے مقام پہ ہر آیت محکم ہے خواہ آج ان میں سے کوئی آیت متشابع کی فر اس میں کیوں نہ داخل ہو ہو سکتا ہے کہ علم انسانی جون جون بڑھتا چلا جائے گیا یہ متشابعات محکمات کی سخت میں آتی چلی جائیں گی اور یوں جیسا قرآن نے کہا تھا کہ ہم اپنی نشانیتوں میں عالمِ انفصفات آفات میں دکھاتے جائیں گے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ سہاں کہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حقیقت ترنبنی ہے حق ہے یہ قرآن سمجھنے کے طریقے قرآنِ کریم نے بتایا یہ جو پچھلے محضور تھا اس کے تسلسل میں میں نے یہ عرض کیا آتمی آیت اب ہمارے سامنے آتی ہے رَبَّنَا اِنَّاكَ جَامِعُ النَّاسِ لَيَوْمِ لَا رَعْبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِقُ الْمِيَادِ اے حماد نشک و نماء دینے والے تو یقیناً انسانیت کو ایک نقطے پر جمع کرے گا تیرہ یہ وعدہ ہے اور تیرے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے قرآن کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے نور انسانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لِنَّاسِ کہا ہے آپ پوری انسانیت کی طرف آئے ہیں قرآن کو ذکر للعالمین کہا ہے حضور کا رحمت للعالمین کہا ہے خدا کو رب العالمین کہا ہے یہ انسانیت جو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے طبقات میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے نسلوں کے اعتبار سے اس میں امتیازات کیے گئے ہیں وطنوں کے اعتبارات سے اس میں خدوصیات برتی گئی ہیں یہ تمام چیزیں انسان کی خود قیدہ کردہ ہیں یہ تفر کے یہ امتیازات کہ جنہوں نے حوص نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو یہ مفاد پرستی ہیں جنہوں نے کہ انسانیت کو اس طرح ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے قرآن کریم پوری نوے انسانی کو ایک خاندان اور ایک شجر کی شاخے قرار دیتا ہے اس کی تعلیم کا منتحہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان تفرقوں کو مٹا کر انسانیت کو ایک نکتے پر جمع کر دیا جائے اس کی ایک عالم گیر برادری بنا دی جائے میں کہتا ہوں آج ہی یہ جو قوموں کے خانخہ کے لیے ذہنوں کے اندر ہم نے اپنے ایک امتیازی خطوط کھانچ رکھے ہوئے ہیں یہ امتیازی خطوط اگر مٹ جائیں آپ دیکھئے دنیا میں کتنا امن کام ہو جاتا ہے کسی سے پوچھا جائے کہ یہ قوم کی تفرق کی بنیاد کیا ہے بتا نہیں سکتا لیکن اس قسم کی ایک معہوم سی بنیاد یا محض ذہن میں کھانچی ہوئی ذکیر اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ جہنم بنی ہوتی ہے دو قومیں ایک دوسرے کے سامنے بھیڑیوں کی طرح کھڑے رہتی ہیں صالح انسان کی کتنی بڑی توانائی وقت صلاحیتیں محض اس لیے بیکار جا رہی ہیں بیکار نہیں جا رہی تقریبی نتائج پہلہ کر رہی ہیں کہ اس نے خامخواہ تفریقات کے لکیریں خیچ رکھی ہیں اپنے ذہن کی اندر انسان اور انسان میں فرق کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی تفریق نہیں قرآن کی روح تفریق ایک ہی ہے شریف انسان مدماش انسان وہ تفریق بھی یہ کوئی مستقل طور پر لکیر نہیں کھینچ دیتا ان کا بیہیوئر ان کا ایٹیٹیوڈ ان کے عمال ان کا کردار اس اعتبار سے اس میں وہ لکیر کھینچتا ہے اور یہ لکیر کو کھینچنی پڑتی ہے وہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے ان لوگوں کی جو قارون کو توڑتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو شرفاں کی حد میں لیتے جلے آ رہا ہے لیکن وہ نہ انسانی کو ایک مرکز پر جمع کر دے گا اسی لئے اس کے قوانین اس کے اصول عالمگیر ہیں کسی ایک قوم کے لئے نہیں کسی نصر کے نیئے نہیں جامعن ناصر لیہو میں لار ویبا فی بڑی یقینی چیز ہے یہ دہر آنا ہے اس دہر میں کہ جس میں کوئی شک کو شبہ نہیں جیسا کہ میں بار بار ارز کیا کرتا ہوں ہماری ایک بھول تو یہ ہے کہ ہم ہر اس قسم کی آج جو قرآن میں آتی ہے اسے ہم مرنے کے بعد قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں اور پھر جیسا کہ میں بار بار دور آیا کرتا ہوں مرنے کے بعد کی زندگی ہمارا جزوے ایمان ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر ایسی بات پہ ہمیں وہاں اٹھا رکھیں یہ اٹھا ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ بڑا آسان طریقہ تھا یہ اس کے لیے یہاں کچھ نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے اگر کہیں کہ یہاں یہ ہونا ہے تو اس کے لیے وہ قوم کے جو اس کتاب کے وارث ہونے کی ذمہ دار بنتی ہے اس پہ بڑی ذمہ داریاں آدھ ہو جاتی ہیں یہ ان ذمہ داریوں سے گریز کی راہیں تلاشنا ہے کہ ہم ہر ایسے پروگرام کو جس کے نتائج یہاں مرکب ہونے ہیں قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں وہ اللہ میاں خود مرکب کرتا کرنا جائے گا جس نے انناس کے لیے کہا ہے کہ وہ جامع ناس ہے انسانیت کو نکتے پہ جمع کرتا ہے وہ قوم جو اس کتاب کی وارث ہے اس کی اپنی قیفیت یہ ہے کہ کہنے کو بہتر اور فی الحقیقت بہتر ہزار صدقوں کا بڑی ہوئی میں نے یہ شاعری نہیں کی جو بہتر ہزار کہا ہے آپ قطول کے دیکھئے گا یہاں دو مسلمانوں کا اسلام جو ہے اس کا تصور ایک نہیں ہوتا گروہ بن بھی یہ اور بات ہے ان گروہوں کے اندر جو لوگ متفصل ہیں ان کو بھی الگ بلا کے دیکھئے الگ لگ ذہنوں کے اندر آئے گا خدا کا تصور ایک نہیں ہے اس قوم کے اندر تفرقوں کی تو یہ کیفیت ہے ان کے آن یہ نہیں بتا سکے یہ لوگ مسلمان کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا حد کوئیں مدین انکواری کمیٹی کی ریپورٹ شبی ہوئی رکھی ہے سارے ملک کے حضرات علماء کرام جہرہ سے نہیں وہ پوچھ رہے تھے علماء کرام سے یہ سوال ہو رہا تھا مسلمان کسے کہتے ہیں وہ اٹھا کے دیکھئے رکھو متعدد تو وہ تھے کہ جنہوں نے جواب ہی نہیں دیا انہیں کہے لگے صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آف ہیں انہیں اس قسم کا question آپ نے کر دیا اس کے لئے notice ملنا چاہیے ہمیں یہ لکھا اس میں جنہوں نے بیان کیا ہے ان میں سے کسی ایک کا جواب دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا اس سے بڑی خیامت بھی کسی قوم کی ہوگی کہ اس کے وہ لوگ جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ نہ بتا سکے مسلمان کسے کہتے ہیں اور جب یہ نہ بتا سکے تو پھر اسلام کسے کہتے ہیں وہ تو سیدھی سی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ صبح سے شام تک جتنی بار اسلام اسلام کا نام دور آیا جاتا ہے کم ہی کوئی لفظ اور ہوگا جو استعمال کیا جاتا ہے اہر جتنا مبہم ممہور اس کا ہے کوئی اہر نفضہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی نظام ایسا نہیں کوئی قانون ایسا نہیں جسے آپ متفق علیہ کہہ سکتے ہیں میں کہہ یہ رہا تھا کہ جس قوم کے ذمہ یہ تھا کہ وہ انناس کو ایک نقطے کی اوپر جمع کرتی اس قوم کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان میں کے دو فرد ایک نقطے کی اوپر جمع نہیں لیکن یہ سوال یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے یہ کر دیتے تو یہ آسانی سے ہو جاتا بہت سے نقصانات سے انسانیت بچ جاتی یہ نہیں کریں گے خدا کا قائناتی قانون اسے کرے گا لیکن پھر وہ قائناتی قانون تو جھکر کی طرح آیا کرتا ہے آنڈھی کی طرح آیا کرتا ہے لیکن ہو کے رہے گا ان اللہ لا يخلق الیاد کیا کہہ چیزیں ہیں جو راستے میں حائل ہوتی ہیں ان اللہزین کفروا لن تغنی عنہم انوالہم جو انکار کرے گا جو اس کے راستے میں ٹھارے گا جو سرکشی برتے گا اس سے اس صداقت سے کہ انسانیت کو ایک نکتے کی اوپر جمع ہونا ہے جو بھی اس راستے میں کھڑا ہوگا کہا وہ جذبات کیا ہیں جن کی بناہ پر وہ کھڑا ہوگا اولاد کے معنی صرف بیٹو بیٹیاں نہیں ہیں یہ نسل پر استانہ درے بندی جو ہے یہ راستے میں ٹھارتی ہے اور دوسری بڑی چیز جو ہے انفرادی مال کی پرستش یہ نہیں ملنے دیتی انسانوں کو آپ اس ہر شخص کی ذاتی جائے بات بات بیٹوں کو آپ کرتا ہے بیٹوں بات کو گلی مار دیتے ہیں کبھی غریب آدمی کا بیٹا یہ نہیں کرتا اور غریب باپ بیٹے کے ساتھ یہ نہیں کرتا ان میں بڑی محبت ہوتی یہ جو چیز بنیادی طور پر ملنے نہیں دیتی آپ اس کی تحرمت دیکھئے قرآن کہتا کہا ہے ایک تو گروہ بندی اولاد سے ہی شروع کر لیجئے اپنی اولاد اور بھائی کی اولاد انہوں سے شریکہ کہنے نے پنجابی تھی الفاظ کے معنی دیکھئے بدلتے کیسے ہیں جنہیں نے ان کی محبت کی اندر ان کے خاندان میں شرکت کرنی تھی اشتراک ہونا تھا اس اشتراک کے لیے لفظ شریکہ ہمارے ہاں جو یوزویا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ ہے تو شریک ہویا تھا جی اور پھر یہ شریک بھی اس قسم کا کہ اپنے بھائی میں ہی چلی جائے شریک دہا الکارہ جو جائے کریا جائے یعنی رسا وہ جس میں باندھی ہوتی ہے بھینس کہ اپنی خواہ بھینس چلی جائے وہ شریک جو ہے اس کا جو رسا ہے وہ جلا جائے تو خوشی ہوتی ہے خواہ ہماری بھینسی کیوں نہ ساتھ چلی جائے شریک شرکت مشارکت عشقرات انگریزی میں کہوں گا تو فتوہ لگ جائے گا کفر کا جیسے ہی تو سوشل کہتے ہیں سوساٹی بنتیس سے ہے لیکن جہاں گھر کے افراد خاندان جو ہیں ان کی شراکت کو شریکہ دہا جائے وہاں اس قسم کی سوساٹی بنانے کو کفر کیوں نہ دہا جائے گا ان کا تو ایمانی تفرقوں کے اوپر ہے ان کی مسجدیں فرقوں کے اوپر ہیں یہ انسانیت کو ایک نکتے پہ جام جمع کرے گی جو نماز میں ایک نکتے پہ جمع نہیں ہو سکتی عزیز آنے مان پبلک میٹنگ ہو رہی ہو اس کے اندر سارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کوئی تفرق کا نظر نہیں آتا ازان ہوئی صاحب یہ جو سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے اٹھ کے تویلہ میں بٹھ گئے ہیں کچھ اس مسجد کی طرف کچھ اس مسجد کی طرف کوئی ادھر کوئی ادھر یہ اللہ نے بلایا تھا انہیں خدا کے گھر میں جمع ہوئے تھے یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو عام انسان تھے اب یہ متقی پر حیزدار بننے کے لئے اٹھے ہیں سیکلر عزم کی پناہ پی تو ایک نجمع میں اور یہ مذہب کی آواز کی اوپر جو اٹھے ہیں تو یہی دس ٹولوں میں پٹ گئے ہیں جس قرآن نے ایک مسجد کے اضافے کو مدینے میں کہا تھا کفر ہے یہ ارساد ہے خدا کے دشمنوں کے لئے کمی گاہ ہے یہ مسجد نہیں ہے کیوں تفریق مدان المومنین وہ مسجد جو مسلمانوں میں کو فرقے میں باندھے تفریق کر دے قرآن کہتا ہے کفر ہے تو مسجد نہیں وہ تو کمی گاہ ہے جس کے اندر دشمن چھپے بیٹھے ہو یہ کام انسانیت کو ایک نقطے کے اوپر جمع کرے گی انسانیت فطر کے قانون کے مطابق مار مار کہنے کو لے آگی پھر یہ تو ہو سکتا ہے یہ خود نہیں اٹھیں گے تو یہ ہوگا کہا بات قرآن کہا جاتا ہے یہ لوگ جہنم کا ایندن ہیں یہ ایندن والی بات جو ہے نا بڑی اہم بات ہے غالباً اس سے پہلے بھی آ چکا ہے لیکن لفظ کیونکہ اب آیا ہے پھر دو رادو اس کو اقبال نے اپنے بڑے حکیم انداز میں یہ بتایا ہے کہ یہ بات کیا ہے جو ایندن تو کہتے ہیں میں آسمان پہ گیا سیار کرنے کے لیے وہاں ایک گائٹ ساتھ لے لیا پرشتہ اس نے سب کچھ وہاں دکھایا ہے اور جنت اور یہ دہوریں اور علمان اور یہ عرشت اور یہ سارا کچھ بھی تھا دیکھتا چلا گیا دیکھتا چلا گیا اس نے کہا چلیئے واپس تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ جہنم تو دیکھا ہی نہیں تو اسے میں نے کہا کہ بھئی ایک جھانت درہ اس کی بھی جہنم کی بھی تو کہلے کہ چلیئے مقاب جیا تو بڑا بچتا ہوا کہ اس کی لپٹ اس کے شولے پتہ نہیں جیسے تنور میں سے بھڑکتے ہیں کہاں تک آئیں وہ ساتھ لے گئے وہاں جا کے اس نے کہا یہ جہنم ہے کہنے میں نے دیکھا بِلْكُلْ يَخْدَسْ تھنڈا اے تنور میں نے کہا کہ اس کے مطلب تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بڑی آگ یہاں ہے شولے بھڑکتے ہیں اور تم اسے دکھا رہا ہے یہ تو تھنڈا ہے اس کے شولے کہاں ہیں اس کے آگ کہاں ہیں اس میں کہا کہ یہ تو تھنڈا ہی ہے اہلِ دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں بڑی عجیب چیز آجیز آمد اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں یہاں خدا نے تو کوئی آگنی بڑکا رکھی ہوئی ہر آنے والا اپنے عمال کے انگارے اپنے ساتھ لاتا ہے جتنے اس میں داخل ہوتے جاتے ہیں انگارے بڑھتے کلے جاتے ہیں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمال سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اہلِ دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں دیکھا عزیز آنے من وخود و نار کی بات کیسے سمجھ میں آئی ہے جہنم کے این بڑھتے ہیں اس کی آگ بڑھتانے والے کونسا منبع ہوتا ہے اس آگ کا کہاں سے یہ بھرتی ہے یہ آگ نار اللہ المقدت اللہ تیتتالی ایلات افیدہ خدا کی آگ جس کے شولے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں جسموں کے جلانے والی بات نہیں دلوں کو لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو چیزیں ایک دوسرے کے پاک نہیں آپ کو آنے دیتی یہ وہ آگ کے سینے کے اندر نفرت کی اداوت کی بغض کی چینے کی آگ جل رہی ہوتی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جہنم وہاں جا کے نظر آئے گا وہ کہتا ہے ہزار ہی اپنے بھی انہی قیامت موجود جس قیامت میں ہر آن سانس دیتے ہو اس کو نہیں دیکھتے انتظار کر رہے ہو اور جو انتظار کرتا جائے گا اس کی بات سمجھ میں نہیں آگی دیکھئے یہ وقود ان نار جو کہا ہے یہ جہنم کہا ہے قدالِ آلِ فیراؤن وَاللَّذِينَ مَنْ فَبْلِهِم فیراؤن کی قوم کے انجام کی طرح قوم اکوام کے انجام کی طرح جنہوں نے ہمارے قوانین سے انکار کیا دیکھو وہ کس جہنم کے اندر جلے یہاں اس دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس طرح قرآن نے ساتھ ہی دوسری آیت میں ماں نے واضح کر دیئے کہ وہ قودن نار کہاں ہے وہ نار کہاں ہے وہ جہنم کہاں ہے یہی سے جنت جہنم شروع ہو جاتی ہے سندگی تو ایک مسلسل مدی کا نام ہے اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے اس سے بخرے نہیں کیے جا سکتے قدابِ آلِ فیراؤن وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم اقوانِ صاحب کا کی تاریخ پر نگاہ ڈالو تمہیں پتہ چل جائے جا جنہیں نے انسانیت میں تفرقے کرنے کی شروع کیے ان کا انجام کیا ہوا فیراؤن کا کب سے بڑا جرم کیا گنایا ہے قرآنِ کریم نے سورہ اقصص کی پہلی آیت چوتھی آیت غالباً اٹھائیس بٹا چار میں دیکھ لیو جی پنٹی ایٹ اوگر فور اِنَّ فِرَوْنَ عَلَا فِي الْعَرْضِ فیراؤن کا تو لفظی ایک سرکشی اور بغاوت اور انوک کی اوپر تکبر کی اوپر عَلَا فِي الْعَرْضِ بڑی سرکشی اس نے اختیار کی تھی کیا کیا تھا وہ کوئی اتنا بڑا جرمِ عظیم وہاں کیا گیا تھا اس نے وَجَعَلَ أَحْلَهَا شَيْعَنَ وہاں کی عبادی کو گروہوں میں تحقیز میں تقسیم کر دیا تھا اس نے اللہ حق انسانیت میں تفریق کعدہ کرنا عزیزہ نے مان اس سے بڑا جرم ہوت کیا ہو سکتا سب سے بڑے مقصدین کے متعلق شروع میں سورہ بقرہ میں یہی ہے نا جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا ان کو وہ منکتے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں وہ فرحون کا سب سے بڑا جرم تھا جَعَلَ أَحْلَهَا شَيْعَانَ يَسْقَذِئَكُ تَعِفَةَ تَمْمِنَ کا بات ہے یہ کیا کرتا رہتا تھے کبھی ایک کارٹی کو کمزور کرتا ہے اس کو اوپر جڑھا دیتا ہے پھر اس کو کمزور کر دیتا ہے اس کو اوپر جڑھا دیتا ہے کیا سیاست فیرانی ہے صاحب کیسے ہوتا ہے یہ پارٹیاں کس طرح سے اوپر چڑھاتا ہے نیچے گراتا ہے کیا طریقہ اس کا جسے نیچے گرانا ہوتا ہے وہ قوم جو اس کے ہوتے ہیں جن میں ذرا اُبھرنے کی وہ دیکھتا ہے صلاحیت خودداریاں جن میں دیکھتا ہے شرافتیں دیانتیں جن میں دیکھتا ہے ذرا کر کے رکھ دیتا ہے ان کی قوم کے ذنخے جو ہوتے ہیں ان کو بھار کے اوپر لے آتا ہے حتی یہ کرتا ہے جائے اس کی طرف اس میں تباہی مچا رکھی ہے ایک چھوٹ دو دو تاغمبر بھیجنے پر ہے اس کے لئے انسانوں کے اندر تفریق قادر کرنا ہے جھٹلایا انہوں نے اس بات کو کہ انسانیت ایک ہے گروہ بنیہ نہیں ہونی چاہیے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِزْوَنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِزْوَنُوبِهِمْ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں یہ جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان کا ترجمہ تو ہم گناہ کر دیتے ہیں اور پھر گناہ کا تصور جرم سے الگ ہے ہمارے ہیں جیسا کئی دفعہ میں نے دورایا ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑا گناہ گار بندہ آسی پورم آسی ملنب کرجمہ اس کا جرم ہے آسی پورم آسی جرام پیشہ کو کہتے ہیں یہ جو بڑے فخر سے نیچے آپ نے نام کے لکھا کرتے ہیں ان سے کہیے صاحب اپنی زبان میں بات چیزیں ہیں خرج سارا اردو میں لکھا ہے نیچے لکھیے نا عبد الرحمان یا جو کچھ بھی ہے بجائے اس کے کہ مذنب وہاں لکھیں آسی لکھیں لکھی ہے عبد الرحمان جرام پیشہ دیکھئے پھر کس کٹیگری میں آپ آتے ہیں دیکھا آپ نے کیسے آنکھیں بند کرتا ہے انسان حقائق کی طرف تو میں نے کہا تھا کہ ان الفاظ کا ترجمہ ہم نے گناہ کیا گناہ کہنے سے دل کی اُدھر ہو اثر نہیں ہوتا جو جرم کہنے سے ہوتا ہے یہ بڑی گہری چیز نفسیاتی ہوتی ہے عزیزان امان یاد رکھئے زمب ہسیان عدوان عسم کیورم الگ الگ معنی لیے ہوئے ہیں لیکن ان میں جامعہ چیز ہے ایک زمب بڑی عجیب چیز ہے وہ چیز جو کسی کے پیچھے ایسے چپکی ہوئی ہوگے وہ جہاں جاہے وہ ساتھ پیچھے لگی ہوئی جاہے یہ جانور کی دن کو کہتے ہیں ہر عمل جو آپ سے سرزد ہو اس کا نتیجہ آپ کے پیچھے چپکا ہوا ہے جائیے کہاں جاتے ہیں بہت دن پیچھے ہی نہیں چھوڑ دی کیا بات ہے قرآن یہاں خاص لفظ کو عسیان امدوان اسن نہیں لیا وہ جامعہ چیز کہنی تھی نا مختلف نوعیت کے جرائم انہوں نے کیے تھے مختلف شکلوں میں ان کی انجام سامنے آئے تھے کوئی ایک بات نہیں کہی اس نے بزنوبہ ہم یہاں کہا ہے ہر وہ قانون شکنی کا جرم جس کا نتیجہ یوں پیچھے لگا ہوا تھا جیسے جانور کے پیچھے دھم لگی ہوئی ہوتی ہے جاہا جاہے ساتھ چپکی ہوئی تھا اور عمل تو نتیجہ تو ہمیشہ عمل کے بعد آتا ہے کہلیں عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا نتیجہ ہوتا ہے یاد رکھیں لیکن ہوتا ہے ایسے جیسے دھم چمٹی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے ایسے اواقب جو ہے ان کے لیے زنوب کا لفظ آتا ہے اس میں وہ بھی جیسے شامل ہو جاتی ہیں جو دوسرے نہ کسی کے ساتھ چپکائی ہوئی ہوں مختلف قسم کی تہمتیں الزامات جھوٹے ان کے متعلق بھی ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ فتح میں آتا ہے نا تاکہ خدا تمہیں لی اغفر و زنبے کا ما تقدمو من زنبے کا و ما تاخر وہ جیس آیت کے معنوں کے اندر پھر وہ ان کے ہاں پھیر پڑا زنب کے معنے انہوں نے گناہ کیا وہاں پھر یہ بات اپھی کہ خدا یہ کہتا ہے کہ رسول سے کہ خدا تیرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا رسول کے متعلق یہ بھی عقیدہ کے معصوم ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی رساعت کے معنے اگلے اور پچھلے تو وہ یہ چیز ہے کہ معانی کے اندر ہم جاتے نہیں ہیں وہاں یہ چیزیں ہیں کہ ان دشمنوں نے جو آج تک تیرے خلاف اتحامات باندے ہوئے ہیں غلط الزامات لگا ہوئے ہیں بے حد برے پروپے گنڈا کیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں آج تو ہم سمجھ سکتے ہیں اندیزوں کو کہ یہ جو غلط پروپے گنڈا ہے یہ حلیہ کیا بگاڑتا ہے ایک شریف آدمی کا کی خورتا ہے وہ انسان کہا کہ یہ جو فتح عظیم تمہیں حاصل ہو رہی ہے مکہ کی اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اس قسم کے الزامات کی ہوتے جو تیرے خلاف لگا کہ انہوں نے اتنا پروپے گنڈا کر رکھا تھا اس سے ایک حاضر کا سامان مل جائے گا تم گناہوں کی بکشش کا سوال نہیں تھا عزیزان امان گناہ کا لفظی وہاں نہیں ہے بات جوہاں آئے گی تو میں ارز کروں گا پھر تصدیل سے یہاں اس کے معنی ہے اواقب کے ہو رہا ہے نا تذبو بے آیاتنا تقذیب آیات کے جو نتائج اور اواقب ہیں انہوں نے ان کو پکڑا اور یہ ہے جس طرح سے کہ انہوں نے اپنی آنکھ بڑھ گائی جس میں خود جل کے بھسم ہو گئے یہ جو تمہارے مقاتل اس قدر مخالفت کرنے والے ترکشی برتنے والے تفرہ کے معنی صرف انکار کرنا یا کفر کرنا ہی نہیں ہوتا ترکشی برتنا بھی ہوتا مخالفت کرنا بھی ہوتا ان سے کہہ دو کہ اپنی قوت پر اتنے ناظر نہ ہوں اپنی دولت کے نشے میں بدمست نہ ہوں آخر العمر فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا کے صحیح قوانین کے مطابق کون سی جماعت چل رہی زیادہ وقت نہیں لگے گا سات اغلبوں بہت جلدی تم دیکھو گے کہ کس طرح سے تم مغلوب ہوتے ہو اور اس مغلوب ہونے کے بعد کہا کہ تم کس طرح جہنم کے کنارے پھر اکٹھے کیے جاتے ہو یہ جو ہے سا یہ عربی قبان کا سین ان کے معنی ہے کہ ہم قریب یہ بات ہو جائے گی تو پھر یہ جہنم کے کنارے پہ یہ کھڑا ہونا جو ہے اس کے گرد وہ اس دنیا کا جہنم ہے زلدت اور خاریوں کا جہنم جس میں یہ شکست کھا کھا کے بدر کے میدان میں ہونا ہے نروہد کے میدانوں کے اندر یہ اتنے اتنے بڑے سرکش قرآش جو تھے قدابِ آلِ فرآون ان بڑی بڑی قوموں کے کی طرح یہ ہے جس طرح سے مغلوب وہ ہوتے ہیں اور یہ ہے وہ جہنم جہاں وہ لاکے کھڑے کیے جاتے ہیں وَبِسَلْ مِحَاد اتنی بری جگہ ہے پھر وہ رہنے کی ٹھہرنے کی اب یہ جہ میں نے ارز کیا ہے کہ یہاں سَتْغْلَبُونَ کہا تُوْشَرُونَ کہا یہ اسی دنیا کے اندر ان کی مغلوبیت تھی یہیں ان کا زلیل و خار ہونا تھا اگلی ہی آیت میں بہت کا بات واضح کر دی قَدْ قَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِيْفِ آتَيْنِلْ تَقْطَو کالہی بدر کے میدان میں جو جو جماعت عامنے سامنے ہوئی تھی کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ خدا کے قوانین کی تقضیم کرنے والی جماعت اتنی بڑی قصرت کے باوجود اتنی بڑی قوت کی قرآوانیوں کے باوجود ساز و سامان کی زیادتی کے باوجود کس طرح سے زلت عمیج شکست کے عذاب میں محفوظ ہوئی تھی کال بدر کے میدان میں تم نے دیکھ لیا تھا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے ہوگا ہے دیکھا عزیز آنمان یہ جہنم یہاں کا جہنم ہے یہیں اس کے کنارے پہنچانے والی بات ہے اگلی آیت نے یہ بات واضح کر دی ہے فیاتان التقطا فیاتن دو گروہ فیاتن تقاتلو سی سبیل اللہ ایک گروہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے نکلا قریب قریب ہر برس میں یہ اسطلاح آئے گی آتی چلی آ رہی ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راہے میں سی سبیل اللہ تو بفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا یہ خالی سبیل جو ہے وہ تو ہمیں پہتا ہے وہ آگے چل کے جب جنہیں اس قدر وہاں ستایا جا رہا ہے تم سنتے نہیں ہو کہ وہ کس طرح سے دردنگیزی سے پریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے رہنے والوں نے ظلم کے کمرمان رکھی ہے اے ہمارے نشو نما دینے والے اپنی طرف سے کوئی ہمارا حامی بھیج اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار بھیج یہ کیا کہ کہا کہ تم ان کی پکار سنتے نہیں ہو یعنی حالانکہ وہ رب بنا کہہ رہے ہیں انہیں چاہیے تھا نا کہنا ہے کہ سرکار وہ تو آپ کو بلا رہے ہیں کہ توسری ساڑھے گال مردے پہے ہو رب بنا کہہ رہا ہے اسے پکار رہے ہیں رب کہہ رہا ہے ان سے کہ سننے رہے کہ وہ ہمیں کس طرح سے پکار رہے ہیں دردنگیزی سے تم کیوں نہیں اٹھتے فیس بین اللہ جنگ کرنے کے لئے اپنے وفادات کے لئے تو ہر ایک جنگ کرنے کے لئے اٹھتا اپنی کان کے لئے ہر ایک جنگ کرنے کے لئے اٹھے گا اپنے گروہ کے ساتھ بھی ہر ایک جنگ کرنے کے لئے اٹھے گا مظلوم کی فریاد کے لئے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانا اور دشمن کی گولی اپنے سینے میں لے لینا اسے محفوظ کر دینا یہ کی سبیل اللہ جنگ ہے عزیز آمین دیکھتے ہیں اللہ کی راہ کے معنی کیا ہوتے ہیں قرآن نے تو اس معاملے میں یہاں تک لے گیا اصلاح کے قدم آپ دیکھیں کس طرح قرآن اٹھا رہا ہے عربوں کے ہاں جنگ کا جذبہ محرقہ مالِ غنیمت ہوتا تھا ان کے ہاں کا رواج یہ تھا میدانِ جنگ میں جو کام غالب ہے پھر ستاہی جو لوٹ لے وہ ان کا حتیٰ کہ دشمن کے قیدی بھی ان کے غلام ان کی عورتیں ان کی دونیوں انفراتی طور پر جو وہ لوٹ لے یہ لوٹ کا جذبہ تھا کہ جو ان کے لیے جنگ کے اوپر ان کو عمادہ کرتا تھا جس نظام نے جنگ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے کہا ہو اس میں لوٹ کا جذبہ محرقہ تو رہا ہی نہیں سکتا آپ نے دیکھا سورہ قابعہ سورہ انسال میں جو کہا ہے کہ یاد رکھو مالِ غنیمت اللہ اور رسول کے لیے انفرادی لوٹ ستاہیوں کی ختم کی ایک ہی جنگ کا جذبہ محرقہ تھا عربوں کے ہاں غنیمت کا مال غنیمت کا مال جب یہ کیا دیا کہ تمہارا نہیں ہے وہ بھی تمہاری اجتماعی ملکیت ہے انفرادی جذبہ تو کوئی بھی باقی نہ رہا اور جن کے دلوں سے یہ جذبے نکالے عزیز آن امان فات سال کی عمد میں کام از کام بیاسی جنگ اور چھوٹے چھوٹے سرائے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس قوم نے یہ کیے اس جذبے کے ماتحب یہ کیے تھے میں کہتا ہوں جو آخری جذبہ ان کے ہاں موجود تھا جنینت کا وہ بھی نکال دیا گیا تھا پھر یہ قوم سا جذبہ تھا جس کے لیے یہ اس طرح سے مصروف جہاد رہتے تھے وہ کہ مظلوم کی آغاز جہاں سے آتی ہے اس کے لیے یہ جان دے کے جان دینے کے لیے اٹھ پڑے ہو سکتے ہیں وہ سورہ حج کی آئیت کہ تمہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے اگر ہم سرکش انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے ان کی مدافعت نہ کریں تو یہودیوں کے گرجے قومیں عیسائیوں کے گرجے رادوں کی کوٹھڑیاں ان میں سے کوئی دنیا میں باقی نہ رہے یہ تیسو بیل اللہ جان گا عزیزہ نے مان غیر مسلموں کے محابت کو بچانے کے لیے جان نہیں مظلوم کی آواز جہاں سے بھی آئے آواز تو عزیزہ نے من نہ مومن ہوتی ہے نہ کافر ہوتی ہے آواز تو صرف آواز ہوتی ہے دارم کی پکار دارم کی للکار ہوتی ہے مظلوم کی پکار ہوتی ہے مظلوم کی آواز کے اوپر اٹھنا بلائن تھی آوازی سے مرکے کہ پکارنے والا مظلوم مومن ہے یا کافر اپنوں میں سے ہے یا دوسروں میں سے اپنوں کے لیے تو ہر ایک اس کا ہے تو جو کام انسانیت کے مفاد کے لیے کیا جائے اسے قرآن کی اسطلاح میں فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہا یہ کہ ایک گروہ ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے کے لیے اٹھا تھا و اخر آسکاک زیرت جامعہ کی دوسرا گروہ یہ تھا جو اس تصور سے انکار کرتا تھا کہ وہاں دوسروں کی خاطر اٹھ کے جنگ لڑنا آج بھی یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی آج کے اندر پوزنا کونسی اقل مندی ہے اقل مندی تو نہیں ہے اقل مندی تو یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی آنس میں جھونک دو آجی اب دکشنریاں نہیں بننی چاہیے نا ان الفاظ کے لیے کہو خرا کافر ہے تم یا عجیب تیت قرآن نے کہی آگے چل کے سورہ امکال میں سورہ جنگ بدر کے جہاں تفاصیل کاری آ جنگ باطنم کاری آنس میں جاً اچھل کاری آنس میں جاً با سورہ تفاصیل کہ ہم بادل کے نظام کی روح پر غالب آئے کے اس یقین موکم کا نتیجہ یہ تھا کہ تعداد کے اعتبار سے وہ تین گناہ تھے یہ انہیں اپنے سے دگنا ساتھ زیادہ دیکھتے ہی نہیں تھے کیا بات ہے یقین موکم رائیت آن جہاں دیکھئی قرآن کیا کہتا ہے کہ سامنے کھڑے ہیں جن سکتے ہیں ہزار ہوتا ہی کتنا ہے جن کو گناہ مشکل ہو جن سکتے ہیں آ رہا تھا وہ لشکر ان کو معلوم تھا کتنے آ رہے ہیں یہ سب کچھ تھا لیکن وہ یقین موکم کہ ہم ان پر غالب آ کے رہیں گے یہ یقین ان کی آنکھوں میں انہیں دگنے سے زیادہ دکھائی نہیں رہا یوں فرق پڑ جاتا ہے نگاہ کا درہ بنانے کی یہ جو ہے کہ دگنوں پہ کامیابی تمہیں ہو جائے گی یہ ہے سورہ انسال میں ایٹ اوور سکسٹی سکھ آٹھ بٹا چھ آ سکھ وہاں یہ چیز ہے کم دکھائی دینے لگے یہ ہے وہاں آٹھ بٹا چھوالی یہاں اس آٹھ بٹا چھوالی اس میں کم دکھائی دینے والوں کی دو نویتیں بیان کی ہیں تو بڑی گہراہیوں میں جاتا ہے عزیز آنے مانی یہ قرآن کہتا ہے ایک تو اس یقین موکم کے مطابق کے یہ باطل کے نظام کے لیے اٹھے ہیں انسانیت کی تقریب اور تباہی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہم حق کو لے کر کھڑے ہیں اپنی خاطر نہیں لڑ رہے ہیں انسانیت کی خاطر لڑ رہے ہیں اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے پر کامیابی حاصل ہونے کا یقین ہوتا ہے دشمن اس سے زیادہ نظر ہی نہیں آتا اس سے حاصلے بڑھتے ہیں وہ کہتا ہے اس کے مقابلے میں وہ قرآش تھے انہیں یہ کم نظر آتے تھے تھے تو یہ کم ہی لیکن ان کے متعلق کہا ہے کہ نخوت اور تقبر اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہیں یہ ہیں کیا کہتا ہے نگاہ کا یہ فرق تھا کہ جا بھائی اس نگاہ سے آپ دشمن کے متعلق کہیں گے کہ ہیں کیا یہ مار مار کی ان کا بھردر نگال دیا جائے گا ہمارے پاس اتنا حسنہ ہمارے پاس اتنی قوتیں اتنا جتھا ہمارا یہ چیز جو ہے وجہ شکست ہو جائے کرتی ہے لیکن یہ چیز کہ ہم حق پر ہیں اس لیے کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ ہے ہم ان پر ضرور غالب آکے رہیں گے نگاہ کا فرق جو ہے آپ دیکھئے نتائج میں کیسے فرق پیدا کر دیتا ہے ایٹ اور ساتی فور میں یہ چیز کہی یہاں کہا ہے کہ وَاللَّهُ يُعَيَّدُوا بِنَسْرِ مَنْ يَشَعَوْ چلی یہاں وہی چیز آگئی کہ اس میں تو خدا کی نصرت شامل ہے اور مَنْ يَشَعَا کا وہی معنی جو میں نے کہا ہوا ہے جب بھی ذمہ داریوں سے آپ نے گریز کیا مَنْ يَشَعَا کے معنی کیے خدا جی سے چاہتا ہے دے دیتا ہے ٹھیک ہے شکست کھائی بھئی کیوں جمکے کیوں نہیں لڑے صاحب اللہ نے کہا تھا کہ ہم اپنی نصرت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں اس نے نہیں دی شکست ہو گئی شکست بھی اپنا کسور نہیں اور اس کے لیے کہ اس مقام کی اوپر جا کر ذمہ داری اپنی نہ ہو یہ ایک بات بڑی گہری سی ہے وہ غور سے سننے کے قابلہ غلط مفہوم اس کا نہ لیا جائے آگے چل کے جو یہ چیز ہے نا کہ ایسے وقت میں ذمہ داری ہم پہ نہ آکے پڑے کہ شکست کیوں ہوئی اس کے لیے ایک بڑا معصوم سا ایک بڑا مقدس سا حربہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے صاحب ہم نے تو اس میں نہیں کیا کچھ خدا کا فضل تھا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا بظاہر آپ دیکھیں گے تو یہ بات بڑی ورچویسی نظر آتی ہے کسی کا کاف آپ نے لیے نہیں یہ چیز کہہ رہے خدا کے فضل سے یہ چیز ہوئی صاحب جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے کہ کل کو جب شکست رونی ہے تو اس وقت یہ کہا جائے اس میلے ماں سے رکھے ہیں پیار ورنہ اس وقت تو پوچھا جائے گا بڑے دور رس عقل فریبکار کے دلائل ہوتے ہیں برادران عزیز یہ دام امرنگ زمین ہوتا ہے بڑی مومن آنا فرا سے چاہیے آپ دیکھئے گا اس کے اندر کتنا تقوی اور نیکی دھلکتی ہے کے ساتھ دیکھئے نا کریڈٹی نہیں لیتے ہیں اپنی سکتے یہ چیز تھی عزیز آن امان جو میں نے 65 کی جنگ کے بعد کہی اور مجھے پتہ ہے کہ پیزانیں تو ایک طرف اپنے بھی نادان جو تھے انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں نے محاذ جنگ کے اوپر ان زیارت گاہوں کی جا کے پھر خود زیارت کی اور وہ ایسی زیارت گاہ ہیں عزیز آن امان آپ کے اس اہل پاکستان کے لیے کام از کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدس زیارت گاہے ہیں ان خواب کے ذروں کی زیارتیں پی دیئے جہاں یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے اٹھے تھے وہاں میں نے جا کے دیکھا کہ یہ خیال پھلایا جا رہا تھا بڑا معصوم بڑا مقدس بڑا نیک اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی کہ نہیں صاحب یہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا کہاں آگے بڑھے تو افثانے آگئے وہی وہی سفید گھوڑیوں والے سبز اماموں والے یعنی ان جانساروں نے ان مجاہدین نے یہ جو اتنی تھوڑے تعداد کے باوجود اتنے بڑے دیوہیچل بھارت کے سامنے یوں جا کے کھڑے ہو گئے ستنا دن کا انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو فتح کیا کہا یہ کہ صاحب اس کا قرارب تمہیں آتری میں ہے کسی نے یہ افثانے گھڑے کسی نے ایک جملہ بول دیا کہ یہ تو سارا صاحب خدا کے فضل سے ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ خود ان کے دلوں کے اندر یہ خیال لاسف ہو گیا کہ ہم نے نہیں یہ کچھ کیا آپ دیکھئے گا نا کہ اس کا آخر جا کے نتیجہ کہاں نکلنا تھا یہاں یہاں اگر خدا نہ کردہ کسی مقام پہ شکست ہو تو وہی سفر جو ہے یہاں کام آ جائے گی ان کے لیے میں نے کہا سب غلط یہ جو تم نے کہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وہ اپنی نصرت دیتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جو اس کی مدد لینا چاہتا ہے نصرت لینا چاہتا ہے اس کو مدد اپنی دیتا ہے میرا ترجمہ نہیں عزیزان امان اپنا ترجمہ کرنا تو شرک ہے قرآن کی روح سے یہاں جو کہا ہے سورہ انفاری کی اس اتفاق سے آیت خامنے آگئی اپنے سے دھگنوں کی اوپر تو کامیابی کہ ہم نے کہا کہ ان تمہیں وعدہ دے رکھا تھا تمہارا یقین موکم تھا کہ تگنوں کو بھی دھگنے ہی دیکھ رہا تھا اس قدر مہا اور پہ واللہ ہو یعید بنصر منی شاہ آپ دیکھئے نصرت خداوندی جو ہے کہ ان کو ملتی ہے منی شاہ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں سورہ انفار کی آیت پہ انتالی سامنے رہے آئیے ایٹ اوور پوٹی فائیف پوٹی فور میں وہ بات ہے جس میں کہا ہے کہ دگنوں دگنے تمہیں دکھائی دیتے تھے اس سے زیادہ نہیں تم یوں غالب اور منصور اور خاتے وہاں ہوئے کہا یا ایوہ اللہزین آمنوں اذا لقیتم فیعتا اے ایمان والو جب دشمن کے مقابلے میں آؤ دیکھئے خدا کی نصرت کی طرح مل رہی ہے جب دشمن کے مقابلے میں آؤ حسبتو جن کے گھڑے ہو جاؤ اس پیغامت سے گھڑے ہو جاؤ سباک ہونا چاہیے تمہارے پاؤں کے اندر دیکھ رہے ہیں نصرت خداوندی کس کو مل رہی ہے وہ تو خود اپنی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہے اس کا مفہوم دے رہا ہے فسبتو ایک بات وَذْكُمُ اللَّهَ كَسِيرًا میں نے بتایا ہوا ہے اب جو ذکر ہمارے ہاں آگے ہے وہ تو آپ کو پتہ ہیں نا جنگ وہاں ہو رہی ہے ذکر ہوجرے کی اندر ہو رہا ہے نہیں بات اس کے تو معنی یہ ہے قانون اور قائدے کو ہر وقت سامنے رکھنا ذکر کے معنی ہے کسی چیز کو ہر وقت پیش نظر رکھنا میدان جنگ میں بھی اوجل نہ ہونے دو everything is fair اللہ بن وار صاحب غلط ہے جنگ کا میدان یہاں یقصر جذبات ہی جذبات کام دیتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں وہاں بھی قانون خداوندی کو نگاہ سے اوجل نہ ہونے دو اور اس جنگ میں ہمارے ان مایہ ناز پر زندوں نے کس طرح سے قانون خداوندی کو اوجل نہیں ہونے دیا تھا عزیز آنے مان اور تفصیلیں تو چھوڑ دیجئے ان کی میں کہتا ہوں یہ چیز جنگ میں ہمارے وہی نوجوان گئے ہوئے تھے جنہیں اس سے پیش کر ہم نے ٹیڈی بائے ٹیڈی بائے کیا 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 کیدے کہ کیلے ڈال رکھے تھے ان کے اندر ان کی قفیت یہ ایک تو یہ چھوڑ دیجئے کہ وہ میدان جنگ میں کس طرح سے لڑے اور ہم اس دمانے میں بھی حجروں سے باہر نہیں نکلے یہ ٹیڈی بائے یہ نوجوان یہ جن کے مطلق ہم نے مشہور کر رکھا تھا کہ دنیا بھر کی جتنے عیوب و قوائشہ صاحب کا مرکبہ یہ ان کے متعلق عزیزان امان میدان جنگ میں انہوں نے یہ شہر فتح کیے ان شہروں کے اندر کی آبادیاں قبضے میں آئیں ان کی عورتیں وہاں موجود تھیں ہم سے نہ پوچھئے جنگ کے بعد بھارت کے وزیر دفاع چون نے وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ اس سترہ دن میں پاکستان کی فوج کے کسی شخص نے ہماری کسی عورت کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھا اور جیتے رہو ہمارا سار اونچہ ان میدانوں کی فتوحات سے نہیں ہوا برادی نانسیس اس علاہ میں اور اس اعتناد سے ہوا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ تَثِيرًا کہا یوں تو عام طور پر بھی تم سامنے رکھتے ہو خدا کی ان احتیاطات کو خدا کی ان تابندیوں کو ان قوائد کو جنگ میں کہا اس کی بڑی ضرورت پر دے گی عزیز آنِ من عورتوں اور دشمن کا معلومتہ ہیں ان کی عورتوں تک ہاتھ میں آئی ہوئی ہوں کوئی ان کا اس وقت محافظ نہ ہو یا تمہارے اوپر بھی کوئی نہ دیکھنے والا ہو بہت ہی ساری ہوتی ہے اس وقت خدا کی اس قانون کو سامنے رکھنا دنیا کی ہر عورت کی اسمت کی محافظت میرا فریضہ ہے یہ ہے اذکروا اللہ کسیون حسبتو حسبتو ثابت قدم رہو اور دیکھو خدا کے قوانین کو نگاہوں سے اوجل نہ ہونے دو لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ یوں کامیابی ملے گی تمہیں وَعَدِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قِتَعِض کرو اپنے نظام کی اس کے مرکز کی جو خدا نے تمہارے لئے مقام کیا ہے اتائے اتائے جنگ کے دوران میں تو اتائے اور بھی شدید ہو جاتی ہے عزیز عنیمان بَلَا تَنَاغَو آپ اس میں کسی قسم کا ذرہ بھی تنازہ نہ کرو فَتَفْشُلُ یاد رکھو شیرادہ بکھر جائے گا تَبْحَدَا ریحوں کو امتناری ہواوں کھڑ جائے گی وَسْبِرُ استقامت سے رہو اِنَّ اللَّهَ مَا تَّابِرِينَ ہم استقامت سے رہنے والوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں دیکھا عزیز عنیمان نصرت کیا سے ملتی ہے وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَسْرِهِ مَنْ یہ شاہ کا ترجمہ آپ دیکھئے کہاں ہو جائے گا ہاں اِنَّ نُسْرَتْ مِلتی ہے کہا اِنَّا فِي ذَالِكَ بات ساری ہوں ہو رہی تھی کیا سے جذباتی ہو رہی اِنَّا فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِلْ اَبْسَاؤ یہ جو ہم نے بات کہی ہے بات تو کوئی جنگ بھدر کسی تمہیں نظر آئے گی یہ لفظ عبرت عجیب ہے اور براہ کن کو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے منزل ہماری ہوتی ہے وہاں جانا ابتدا کرتے ہیں ادھر سے ہر وہ چیز کے جس سے بات نگاہ اس کے اوپے ٹھاری ہوئی ہو اور مقصود ہو ادھرہ سرہ اسے عبرت کہتے ہیں کہا بات جنگ بھدر کی ہو رہی گیا اسے ایک ہسٹری کے اندر پرانیکل یا ایک نیوز کی حسیت سے نہ پڑھ لیجئے کہ تیرہ سو سال پہلے جنگ بھدر میں یہ ہوا تھا یہ جو کچھ ہم آج کرتے ہیں ان سارے ذاقیات کے متعلق ہم سمجھتے ہیں اس دمانے میں ہو گیا ہو گیا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں قرآن کہتا ہے یہ تو وہ پل ہے جس کو عبور کر کے تم نے مندل پر پہنچنا ہے یہ کوئی کہانی نہیں تو اس دور سے متعلق ہے تم سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے تم سے بھی اس کا تعلق ہے یہ عبدی حقائق ہیں یہ وقتی ہنگامی چیزیں نہیں ہیں ان سے تم اپنے حالات کو سامنے رکھ کے نتیجے کی اوپر پہنچو لیکن کان پہنچے گا قائبانِ اقل و بصیرت پہنچ سکیں گے اس نتیجے کی اوپر کیا چیز اس راستے میں حائل ہوگی عظیم چیزیں آ رہی ہیں زینا لِلنَّاسِ حُبُ الشَّحْوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ مُقَانْتَرَتِ مِنَ الزَّحَبِ وَالْقِزَتِ وَالْخَيْلِ مُسَوَّمَتِ وَالْعَامِ وَالْحَرْسِ ٹھیک ہے یہ مطاعِ حیات دیوی بچوں کی محبت مال و دالت کے دھیر اسقبل میں بندے ہوئے گھوڑے بڑے بڑے کتل انعام مواشی ریور سیچی باری یہ تمام چیزیں مذہب کی دنیا سے پوچھو تو قابلِ نفرت دین سے پوچھو زینا رجح زینا کیا فرق ہے جیزانِ من مذہب پر دنیا کے کسی اہلِ مذہب سے پوچھو دنیا کی ہر جاذبیت اور کشش کو وہ نفرت کی نگاست دیکھیں کر کے دنیا پر کر کے لذات کر کے خواہشات اللہ والوں کی نشانی ہے یہ دین ہے زینا للناو قابلِ زینت کی ہیں یہ تاریخی اس پہ بھی زیادہ زوردار الفاظ سورہِ الْعَرَا سیون وور سیون وور سیون وور سیون وور سیون وور سیون وور تیس سات وور بھتیس بڑے زوردار الفاظ میں دیکھئے دیکھئے مذہب کی جڑھ کارٹ کر دیتا ہے دین کہا قُل مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ اللَّةِ اَخْرَ جَلَيْا عِبَادِهِ وَكْوَئِ یہ بات مل رہے ہیں ان سے پوچھو کون ہے وہ جن چیزوں کو ہم نے دنیا میں وجہ زینت بنایا ہے انسانوں کے لئے کون ہے وہ جو ان کو حرام قرار دے سکتا ہے کس نے رلے سے یہ کہا ہے پوچھو ان سے ہم ان کو وجہ زینت قرار دیتے ہیں کون ہے جو ان کو حرام قرار دیتا ہے ہمارا ملنہ اٹھتا ہو کہتا ہے کہ ہم قرار دیتے ہیں کہ لو کیا کرتے ہر وجہ زینت چیز حرام پاکشف سے جفر کے نقشے بانتی ہیں سب ماتھے کی اوپر یہ حرام کیوں قرار دیتے ہیں انفیریارٹی کمپنکس پھر حاصل نہیں ہوتی جنہیں حاصل ہوتی ہیں ان کو دیکھتے جل رہے ہوتی ہیں کھولیں گے تو ہمت نہیں ہوتی کمانے کی ساکت نہیں ہوتی اس کے بعد سوائز کے گالیاں دے آدمی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا حرام قرآن کہتا ہے کل من حرمہ بڑا عجیب اندازہ کہنے کا تہو کان ہے وہ جس کو یہ جرت ہو سکتی ہے ہم جنہیں وجہ زینت بنائیں انہیں حرام قرار دے وہ اور کماشا یہ کہ یہاں ان چیزوں کا استعمال سرونے کا ریشن کا ان تمام چیزوں کا یہ حرام قطعی اہر جنت میں یہی چیزیں ہیں جو قرآن میں گناہیاں کے ساتھ ملیں گی لوگ انہیں سارے حرام ملے گا سارے قرآن میں آپ دیکھئے تفاصیب جتنی دی ہوئی ہیں صاحب یہ یہاں تو مندری کا گھر آؤ وہاں وہ کہتا ہے یہ برطن جو ہے یہ سونے اور چاندی کے ہوں کس سے چاندی سے گلاہ کی پانی پیلو گلاہ سے بہرحال جو کل سننا چانوں کے انواری نہ ہونا بندہ وہ کہتا وہاں جنت میں وہ تمام چیز عزیزہ نے مند دیکھا مذہب کی سطح تو دین آتا ہے تو قفیت کیا ہو جاتی ہے مان الرمزینت اللہ اللہ لیکن بات آگے آئی دیکھئے دین کہاں شروع ہوتا ہے پتہ یہ سارا کچھ سمجھ لینے کے بعد کہ بڑی وجہ زینت ہے وجہ باشے کشش ہے سن لکھو ذالکہ مطاع الحیات الدنیا لیکن یہ اسی دنیاوی زندگی کے لئے ساز و سامان حیات اور زندگی نے تو آگے بھی چلنا ہے اگر اسی کو تم نے منتہار مقصود سمجھ لیا تو پھر یہ چیزیں جن کو حلال سمجھتی ہو تم وہ بھی حرام ہو گئے ہیں منتہار مقصود یہ نہیں ہے عزیزہ نے مانا گھوڑا مضبوط کربہ اچھا چلنے والا ہونا چاہیے اس قبل میں باننے کے لئے نہیں سفر کے لئے سواری کے لئے مقام مقصود پہ پہنچانے کے لئے کنی کو مقصود بھی ذات سمجھ لیا طباہی کا موجب ہے فتنے کن قرآن کو اچھا ہے مقصود بھی ذات نہیں کسی مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ اور اگر یہ چیز اس مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بننے کی بجائے اس مقصد کے راستے میں سنگے گران بن کر حال ہو جائے ان میں سے ہر چیز حرام اور حرام قطعی بات اتنی ہے کہ جب پائی آگے پر جائے ان چیزوں میں جو وجہ کشش ہیں اور ان چیزوں میں جو آپ کے لئے مستقل اقدار حیات اس نے گنائی ہیں وہاں پہنچنے کے بعد صرف فیصلہ کرنا ہوتا ہے کونسی چیز جو وہاں قربان کر دی جائے گی کونسی چیز باقی رکھی جائے گی ان چیزوں کی کشش اور جاذبیت غالب آگئی اور آپ نے کوئی مستقل قدر چھوڑ دے یہ ساری چیزیں آپ کی اوپر حرام ہو جائے وہاں اگر آپ نے ان کو چھوڑا اور اس کو بار قرار رکھا یہ ساری چیزیں آپ کی جتنی بھی ہیں اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بن گئیں پانی کشتی کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے اس کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی لیکن اگر وہی پانی غالب آج ہے کشتی کو تو وہی دوبا کے رکھ دیتا ہے دیکھئے قرآن کس طرح سے کنٹراسٹ پیش کرتا ہے نائن آور ٹونٹی فور یہاں سب گناہے تھے نا بال بچے خیش و اکارت مال و دولت کار و بار یہ سب چیزیں گناہی تھیں نا مجھے زینت لیجئے نائن آور ٹونٹی فور اور گنتے چلے جائیے قول ان کانا آباؤکم و ابناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و عشیرتوکم و اموالو نکترف تموہا و تجارتن تک شونت کسادہا و مساکن ترزونہا ان سے کیا دو انان کر دو سن رکھو دل کے کان کھول کر کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے بین بھائی تمہاری بیویاں بیویوں کے خاون تمہارے خیش و اکارت یہ مال جن کو تم اس طرح سے کٹھا کرتے ہو یہ صداغری یہ کاروبار جن کے مندہ پر جانے سے تم اس قدر گھبراتے ہو یہ بڑے بڑے محلات تمہارے رہنے کے جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو یہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے یہاں کہا ہے کہ زینت وجہ زینت ہیں ان سے کیا دو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہادن فی صدیدہی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی خدا اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی راہ میں مانع ہو گئی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی فتربتو انتظار کرو حتی یعطی اللہ بعمر ہی کہ خدا پھر اپنے فیصلے کو لے کر آ جائے وہ فیصلہ دوسری جگہ کہا ہے اس نے پھر تمہاری جگہ ایک آئر قوم آ جائے گی اور وہ پھر تمہارے جاتی نہیں ہوگی یہ تمام چیزیں بے آدنا نظیم جن کو وجہ زینت یہاں گنایا گیا ہے ان تمام کی دوسروں کو گنا کے کہا ہے ٹھیک ہے وجہ زینت لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس راستے کے اندر حائل ہو گئی تو پھر یہی نہیں کہ مجھے زینت یہ نہیں رہیں گی پھر انتظار کرو اس کے نتیجے کا پھر اس کے بعد تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں استبدال قومی استخلاص قومی دوسری قوم آ جائے گا اور پھر یہ کہہ کہ وہ پھر تمہارے جاتی نہیں ہوگی یہ نہیں کہہ کہ یوں ہی قوم کی جگہ دوسری قوم آ جائے گا کرتی ہے دوسری قوم وہ ہوا کرتی ہے جو ان سے بہارار کسی نہ کسی نہ سے اونچا ہوا اونٹی ہوا کرتی ہے انتظار کرو پھر اس فیس کا واللہ لا یحد القوم الفاسقین کیا بات کہہ دیا ہے یا فاسقین کہہ دیا خامیابی اور کشاعت کی راہیں اس قوم پہ نہیں کہ سامنے نہیں اٹھا کر دی جو فاسق ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا اسے کیا ہوتا ہے یہ پھل مثلاً عام ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے آخر تاکہ وہ اسی طرح سے رہتا ہے پکتا ہے پھر آپ اس کو اتارتے ہیں اور کھاتے ہیں نہایت امدہ بزیز پکا ہوا کھاتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے بعد پھڑ جاتے ہیں اندر کا ان کی گھٹلی یا مادہ ایک طرف کو ٹکل جاتا ہے یہ جو کتنے سے پہلے ہی اپنے پیٹن کو چھوڑ کے بیچ میں سے دوسری طرف کوئی چیز نکل جاتی ہے اسے فاسق چہتے ہیں ہر بھی زبان یہ ہوتا کیوں ہے یہ پھلوں کے اندر پھلوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اور ان کے اوپر جو چھلکہ ہوتا ہے اگر ان کی نشو نماہ برابر برابر ہو دونوں کی جیسے اندر وہ بڑھنا شروع ہو ویسے ہی اوپر کا چھلکہ جو ہے مضبوط ہوتا چلا جائے پھیلتا چلا جائے دونوں کی یقصہ پہرتے اگر نشو نماہ ہو حل اپنی آخری شکل تک پک جاتا ہے پہن جاتا ہے اور اگر ان دونوں کی نشو نماہ میں فرق گیدا ہو جائے اندر کی چیزیں زیادہ پھیلتی چلی جائیں باہر کا چھلکہ جو ہے کمزور رہ جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اندر کی چیز دوسری طرف نکل جاتی ہے وہ بھی بیتار ہو جاتی ہے عزیز آنے مان مستقل اقدار اور تبی زندگی کے ساز و سامان کی اندر اگر اس قسم کی پیرل نشو نماہ ہوتی ہے حل تک جاتا ہے اگر ان کے اندر ڈسکیریٹی ہو جاتی ہے ایک زیادہ نشو نماہ پاتی ہے دوسری نکلکت ہو جاتی ہے تو پھل کا چھلکہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پھل بیکار ہو کے رہ جاتا ہے ان دونوں کے اندر توازن رکھنا جو ہے یہ ہے جسے آپ دین کہتے ہیں یہ پھل کے چھلکے بڑے اچھے تھے یہ مال و مطا ذن و فرزند یہ بڑے بڑے محلات یہ تمام جاذبیت کی چیزیں ٹھیک تھیں ضروری تھا ان کا ہونا کفر کے لیے گھوڑے کا ہونا ضروری ہے لیکن اگر ان دونوں میں توازن نہ رہے ایک ان میں سے زیادہ طریقے کی اوپر جدا جائے آپ کہیں گے کنیس صاحب یہ جسے ہم عبادت کہتے ہیں جسے ہم اس قسم کی نیکی کہتے ہیں وہ اگر زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو وہ تو بہت اچھی بات ہونی چاہیے نا اپنے دل سے نہ پوچھئے قرآن سے پوچھئے یہ تو تصور ہے زیادہ سے زیادہ عبادت جسے آپ کہتے ہیں یہی ہے نا جسے رہبانیت کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی دن دنیا کو ترک کر دیتے ہیں خامتان پوری زندگی بنا میں خیش عبادت کے اندر جذب ہو جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ تصور حیات ہمارا بھی یہ ہوا نہیں ہے انہوں نے اپنے ذہن سے وضع کیا ہے رہبانیت ہے نبس اداؤ انہوں نے خود اپنے ذہن سے یہ تصور تعدہ کر دا ہے بالکل غلط ہے اگر اوپر کا چھلکہ نہیں ہے پھال کے چھلکہ ہے اور وہ کمزور رہ گیا ہوا ہے پھال نہیں پھال پک سکتا یہ خان کا ہی ہے تو رہبانیت کی زندگی چھلکے کو ترک کر کے پھال کو پکانے کی ایک تجویز ہے نہیں چل سکتی قرآن کہتا ہے چیسی کا نام ہمارے ہیں تصورت ہے عزیز علمان چھلکے کو چھوڑ کے پھال کو پکانا چاہتے ہیں قرآن ہے اس کو یہ عامیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ چیز بتاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اس پھال کو پکانے کے لیے ذریعہ اور مقصد بنتی ہیں نہایت ضروری ہے اگر یہ اس کے راستے میں آگے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان سے زیادہ تقریبی چیز کوئی اور نہیں ہے ذالکہ مطاع الحیات الدنیا ٹھیک ہے اس زندگی کے لیے یہ مطاع حیات ہیں واللہو قندہو حسن المعار یاد رکھو نظام خداوندی کے مطابق وہ مقام جہاں جاتا ہے کوئی کاروہ جہاں جا کے سستاتا ہے جس درخت کے نیچے جا کے ٹھہرتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ بیٹھتا ہے اس لیے جب ان دو چیزوں میں تائی آکے پڑے تو اس وقت پھر یہ چیز دیکھ لو تم کہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ سامان اور ساتھ جو اسباب اور ذرائع تھے یہی مقصود بھی ذات بن جائیں اور مقصد جو ہے وہ نگاہوں سے حجل ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے قل شیخ صاحب پانی جائے گی قل اعنبیكم بخیرم من ذالک کہاو تمہیں بتاؤں اس وقت پھر ان سے بہتر کون سی چیز ہو جائے گی یہ جنہیں تم نے اپنے ہاں سب سے بہتر قرار دیا ہے ان سے بھی بہتر آؤ تمہیں بتاؤں کیا چیز ہو لِلَّذِينَ اتَّقَوْ وہ لوگ جو عوانینِ خداوندی کی نگے داشت کرتے ہیں اِنْدَا رَبِّهِمْ جَنَّاتُمْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارُ خدا کے قانون کے مطابق ان کا نتیجہ یہ خاص اسطلاح ہے اس قوم کے لئے ریگستان کی رہنے والی دھوپ میں سر جانے والی جن کے ہاں تھوڑا سا جھاو اور بیری کے درخت کا سایہ بھی ان کے لئے بڑے مغتنمات میں سے ہوتا تھا اتنے بڑے سہرامیں گھنے باغات کے سائے ان کے نیچے ہر وقت آبِ روان یعنی زندگی کی شادابیاں اور خوشگواریاں اس کا تمثیلی بیان ہے یہ متشابہات کی آیات ہیں یاد رکھیے گا میں نہیں کہہ رہا خوران نے خود کہا ہے جو ہاں جنت کا بیان ہے کہاں مَسَلُّ جَنَّتِ اللَّهِ جس جنت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو تو اگر یہ چیز سایاں اور تھند اور تھنڈا پانی حضرت بال میں میں نے دیکھا سردیوں کے زمانے میں کشمیریوں کے ہاں جو وائز واز کہہ رہا تھا برف پڑی ہوئی یاک بستہ وہ ان بچاروں کے پاس غریب بہت کپڑے اتنے ہوتے ہی نہیں ہیں دھت رہے تسا وہاں اگر ان سے کہہ جائے کہ جنت وہ ہوگی جہاں سایاں ہوگا تھنڈا پانی ہوگا بلکل سورج نہیں نظر آیا گا وہ پوچھو نہیں وہ کہاں گے انہوں نے ساڑھی یہ کہاں گے ہاری چنگی ہر پتے پاہے انہیں وہاں وہ واز کہہ رہا تھا گرم گرم چاہے وہاں ملے گا جی بہت اچھا آگ بہت آبنے کے لئے ہوگا جی لہاں بہت اچھا اچھا لہمیت ان لوگوں کو دے گا آہاں سورج کی گرمی ہوگی وہ ٹھیک ہے اس میں تو مثال سے بات واضح کرنی ہے جنگی کی خوشگواریاں اور شادابیاں ساری کی ساری اس میں رہو گے وَأَزْرَاجُمْ مُتَحَرَةٌ پھر وہ بات آگئی پھر وہی ترجمہ ہمارے ہاں زوج کا بیوی یہاں تو ہمارے ہاں تو میاں زوج ہوتا نہیں زوجہ ہی ہوتی ہے ساڑھے سب زوجہ ہونڈا ہی نہیں ساڑھے اکو پہ یہ والی گڑی لگی پھر دیا گیا لگی کتا پھر دیا گیا چرائج ٹوٹی پہ بھی ہوتی ہے عربی زبان میں نہیں قرآن ہے عزیزان امان قرآن نے خود خامند کے لیے لفظ زوج استعمال کیا ہے سورہ مجادلہ کہاں ہے کہ دیکھو وہ عورت جو آکے اپنے زوج کے مطلق تم سے شکوہ شقایت کر رہی تھی پریاد اپنی کر رہی تھی زوج کا لفظ ہے اس کے معنی یہ رفیق حیات اور رفاقت کے اندر یہ رفاقت کی ایک شکل ہے جسے آپ میاں بیوی کی رفاقت کہتے ہیں عزیزان امان رفاقت کی تو دنیا کے اندر بے شمار شکل ہے اور بہترین رفاقتیں تو وہ ہوتی ہیں جو ایک نظام ایک گروہ ایک جماعت کے اندر ہم آہنگی یہ فکر و نظر سے پیدا ہو جنت میں جہاں ازواج کا ذکر آیا ہوا ہے وہ ہم آہنگ ہم رنگ رفاقہ ہیں وہاں کے عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گی پھر ایک میاں بیوی کی بات نہیں میاں بیوی ہو جانا رفاقت کے ملیے مانے نہیں ہے لیکن یہ بہرحال آگے بار جائیے اچھا یہی ہے ازواجم متاہرتم بڑی چیز رضوانم من اللہ واللہ بصیرم بلے بات وقت تھوڑا رہ گیا ہے بات بہت بڑی آگئی رضوانم من اللہ ہمارے ہاں تو یہ چیز بھی عام سے بہت کہ صاحب اللہ کی خوشنودی کے لئے کر نہ چاہیے جو خوشنودی باری تعالی بہت بڑی تھی اسی کا ترجمہ رضاِ خدا بن دی سمجھے اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کو خوش کر لے اپنے محلہ کو راضی کر لے سارا مقصد یہ اللہ کی خوشی کے لئے اللہ کو راضی کر لے گیا خدا بھی روح جاتا ہے اسے راضی بھی کیا جاتا ہے اس کی خوشنودی اس کو خوش کیا جاتا ہے سارا تصور وہ جو یہاں سے بادشاہ کا تھا خوشنودی کا تصور بیادران عزیز نہیں ہے رضا رضوان جیسے قرآن نے دوسرے باب میں یہ کہا ہے خوشنودی نہیں ہے یہ یہ کیا ہے آج وقت ہو گیا اسے اٹھا رکھنا چاہیے بات ذرا غور طلب بھی ہے تفصیل طلب بھی آئندہ پہ ہم اسے اٹھا رکھتے ہیں آج ہم سورہ آل امران کی چودویں آیت تک آئے تافیہ رضیر کو چھوڑتا ہے آخری چیز جو تھی انشاءاللہ اندہ ہم اس کو پھر لیں گے ربنا تقبل مننا انہا فاہنت سبجو العلیم نمائندہ ساعت کا یہ اعلان ہے سورہ آل امران کی